اسلام علیکم میں نے زشان ریاست اور میں نے اکرام ربانی تو ابھی ہم ویڈیو پہ جائیں گے مگر سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو سب کچھ کر دو جلدی سے کرو کرو شاباش پھیر آگے چلتے ہیں کر دیا چلو تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ حریس راوف کی شادی تو دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہوتا ہے بنے رہے ہیں تک اور لیٹس سٹارڈ دا ویڈیو السلام علیکم دوستو پاکستان کے مشہور فاسٹ بولر اور شاہین افریدی کے سب سے قریبی دوست حریس راوف نے آج اپنی منگیتر سے نکاح کر لیا دوستو یہ نکاح نہایت سادہ طریقے سے کیا گیا جس میں حریس راوف کی ایماری اور کچھ دیگر دوست اب آپ شامل تھے دوستو اس نکاح میں شاہین افریدی میں مہمانے خصوصی تھے حریس راوف نے سادگی کی مثال قائم کر دی اتنے بڑے کھلاری ہونے کے باوجود نہ کوئی لکھاوا سنا اور نہ ہی کسی قریب کا دل دکھایا بلکہ سادہ اور اسلامی طریقہ اپنایا اس موقع پر وہ کافی خوش تھے جبکہ بات کریں ان کی دلہنکی تو وہ حریس راوف کی کالیج کی فرینڈ ہے ان کا نام مزنا مسود ہے یہ حریس راوف کی ایک سال سے منگیتر تھی اور آج فائملی انہوں نے نکاح کر لیا بات کریں ہر اس راوف کے ڈریس کی تو وہ اس موقع پر سفید شیروانی میں نظر آئے جبکہ ان کی دلہنکو بھی سفید نیلے میں فوٹو سن کرواتی دکھا لیا دوستو اس نکاح میں لاہور کلندر منیجمنٹ بھی شامل تھی جبکہ پوری دنیا سے ان کو مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے میری طرف سے آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو دوستو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اللہ آفیس تو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے ہم مبرک بات پیش کرتے ہیں جناب حرس راوف کو ان کی شادی پر تو ویسے بھی وہ ہمارے قومی ایرو وینٹ کیونکہ وہ پاکستان کے فاسٹ باؤنر ہیں اور سپیڈ گان ہیں تو یہ سب سے سادہ ترین ان کی شادی تھی جتنی بڑی جو کرکٹر وغیرہ ہیں یا کوئی سلابٹی ہیں ان میں سے یہ سادہ ترین ابھی تک کی شادی تھی جس میں صرف دیکھے آپ نے چاندی لوگ تھے ویسے منیجمنٹ وغیرہ بھی تھی لاہور کلندر کی تو کرش بھی ساتھویں کلاس سے ان کا لف بھی تھا چلو مل گیا ان کو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگایا تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ